ناظرین اسلام علیکم آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کی طرف اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں بھارت کی ساری ریاستوں میں کوویٹ نینٹین مہاماری کی زبردست دھوم کے چلتے تلنگانا کی اسمبلی چار دن پہلے آج ختم کی جانے کے اعلان کے موقع پر اس سشن میں خاص بات یہ دیکھی گئی ہے کہ سی ایم کیسی آر نے جو ریاست عوام کو عرصے دراز سے تیخون دیتے چلے آ رہے تھے کہ بی جے پی حکومت کے متنازعہ سی اے این ار سی و ان پی آر بلز کے خلاف میں وہ اسمبلی میں ریزولیشن ضرور پاس کروائیں گے وہ ادھوری رہ گئی ہے پتہ نہیں اس کی وجہ راجہ سنگھ کی دھمکیاں تھی یا پھر کلیل مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو انہوں نے دل سے نکال بھیکا ہے جس کی پیشکیہ سی چہر حیدرباد کے سیکنوں دانشور عرصے دراز سے کرتے آ رہے تھے یا پھر کرونا وائرس نے ان سے یہ حرکت کروائی ہے ہمارے ملک بھارت میں بی جے پی حکومت کے متنازعہ بیلز سی اے این ار سی و ان پی آرز کی زور زبردستیوں کے چلتے ماحول پہلے ہی سے پراغندہ تھا کہ اب ملک میں کوویڈ نینٹین وائرس نامی آسمانی بلا نے دہشت پھیلانا شروع کر دیا ہے ایسے میں احتیاطی تدابیر کی یلغار شروع ہو گئی لہٰذا شہر حیدرباد کی مایا ناز عثمانی انیورسٹری کی انتظامیہ نے بھی حکومت کے حکامات کے مطابق آج اپنی پریس ریلیز میں بتلایا کہ ان کی جانب سے بھی سارے متعلقہ پی جی سینٹرز کیمپس ہوسٹلز میس فسیلٹیز لیبریریز وغیرہ فوراں اکتیس مارچ تک کے لیے بند کر دیا گئے ہیں اور اس دوران سیمینارز، کانفرنسز، سیمپوزیمز، ورکشاپز، پبلک میٹنگز، فیسٹس، سٹوڈنس میٹنگز، سپورٹس ایونٹس وغیرہ پر بھی پابندی لگی رہے گی صرف پہلے ہی سے جاری امتحانات مکمل کر لیے جائیں گے اور اس کے لیے صرف عملہ اپنے آفیسز میں حاضری دیتا رہے گا دنیا کی سب سے بڑی مہاماری مانے جانے والے کوویڈ نینٹین وائرس کا ایک مزید پیشنٹ آج شہر حیدرباد میں سامنے آیا ہے جسے فوری گاندی ہاسپٹل کے آئی سولیشن وارڈ میں منتخل کر دیا گیا اور اس طرح سے اب ریاست تلنگانہ میں تین متاثرہ مریض سامنے آ گئے ہیں اسی دوران محکمہ سہد کے ہوتیداروں نے بتلایا کہ اس مرس کے متاثرہ ایک شخص کی حالت سبھلنے پر اسے دواغنے سے ڈسچارج دے دیا گیا ہے جبکہ دو مریضوں کی سخت نگہ داشت کی جا رہی ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری سے متاثرہ اشخاص سہتیاب بھی ہو سکتے ہیں کوویڈ نینٹین وائرس کی ہمارے ملک بھارت میں اشتہاری دہشت کے سلسلے میں مرکزی وزارت سہد امی کی جانب سے آج ادعا کیا گیا ہے کہ ریاست مہاراشتروں میں انیس کیسے سے بڑھ کر اب ان کی تعداد ایک سو ساتھ تک پہنچ گئی ہے اور کرلہ میں باویس کیسے سامنے آئے ہیں ساتھ ہی تین مریضوں کی سہد مستقم ہونے پر انہیں ڈسچارج بھی دے دیا گیا ہے جبکہ کرناٹکا اور دلی کے دو مریض اس بیماری سے نہیں بچ پائے آگے بتلایا گیا ہے کہ ایرائن وہ اٹائلی سے بھارت آنے والے قریب دو سو تیس افراد میں یہ پوزیٹیو پایا گیا ہے اور بھارت کی کالابرگی میں حالیہ سعودی عربیہ سے آنے والی ایک چھے اتر سالہ خاتون کے ساتھ ساتھ دلی کی اٹھ سٹھ سالہ دوسری خاتون بھی اس مرس کو سہار نہیں پائیں اور ختم ہو گئی ہیں بہرحال سی اے ایناسی و ان پی آر پہلے ہی سے ماحول میں تھے ایسے میں بھارت پر دوسرا حملہ یہ تصور میں آ رہا ہے یعنی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے ہمارے ملک بھارت میں کوویڈ نینٹین وائرس کی اشتہاری مہاماری کے چلتے یہ بند وہ بند کے تحت انڈیا بنگلہ دیش پیسنجر ٹرین کو بھی موطل کر دینے کا آج اعلان ہوا ہے واضح رہے کہ ماہتری ایکسپریس کولکوٹا کو بنگلہ دیش کی راجدانی ڈھاکہ سے جڑتی ہے جبکہ بندھن ایکسپریس کولکوٹا سے پڑوسی ملک کی کھلنا سٹی تک جاتی ہے اسٹن ریلویس کے ہودے داروں نے یہ تیلا پہنچائی ہے آگے بتلایا گیا ہے کہ یہ سرویسز فیلحال پندرہ ماچ تا پندرہ اپریل تک بند رہیں گی آگے کیا ہوگا یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا بھارت کے تاریخ کی اشتہاری روایتی دشمن مانے جانے والے پڑوسی ملک پاکستان میں بھی اب کوویڈ نینٹین وائرس کے داخلے کا آغاز ہو گیا ہے بتلایا گیا ہے کہ وہاں کے صرف سندھ علاقے میں چونتیس اس وائرس سے متاثرہ مریض سامنے آئے ہیں اس سلام آباد میں بھی اس کے پھیلنے کے زبردست ثبوت ملے ہیں ایک نئے کیس میں یویس سے وہاں آنے والے ایک شخص کے ساتھ یہ بیماری مہا پر آگئی وہاں کے گغبار ایکسپریس ٹیویون نے سلسلے میں خبروں میں کچھ مزید مریضوں کے حالات ابتر ہو جانے کی خبر بھی چھاپی ہے اور تو اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے بتلایا ہے کہ کوویڈ نینٹین وائرس کے مزید بہت سارے کیسز ان کے ہاں داخل کروائے جا رہے ہیں بھارت کی وزارت خانجہ سے وزارت خزانے میں لائے جانے والی نرملا سیتا رامن کی صدارت میں آج جی ایسٹی کانسل کی میٹنگ رکھی گئی اور ڈوپتے بھارت کے ماحول کے چلتے ملک میں موبائل فونز پر بارہ پرسنٹ کی جی ایسٹی کو بڑھا کر اٹھارہ پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور آئی ٹی ریٹن سال دوہزار اٹھارہ انیس کے لیے دیرینہ فیس کا بھی اعلان ہوا ہے جبکہ حکومت کے چہیتے ائرکریفٹ کی سرویسز کو بارہ فیسدی سے گھٹا کر پانچ فیسدی کر دیا گیا ہے اور سگریٹ وچولہ سے لگانے کی ماچس جو زیادہ تر غریبوں کے استعمال میں رہتی ہے اس پر بارہ پرسنٹ ٹیکس لاغو کیا گیا ہے بھارت کے سیکڑوں پیٹرول پرمس کاروباریوں کو راحت پہنچانے کے لیے مرکزی حکومت نے حالیہ تیل کی سنت میں زبردست اتار چڑھو کے پیسے نجر ایک سائنس جوٹی میں اچانک اضافہ کرتے ہوئے تین روپے فی لیٹر کر دیا ہے اس طرح سے راجدھانی دلی میں پیٹرول 79.87 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 62.58 پیسے فی لیٹر بکنا ضروری ہو گیا ہے دوہدر چودہ میں موڈی حکومت کے ستہ میں آتے وقت پیٹرول پر ٹیکس 9.48 پر تھا اور ڈیزل پر 3.56 پیسے فی لیٹر لیے جاتے تھے لیکن ابھی موڈی حکومت کو شاید ملک کی گرتی حالت کو سوالنا ہے اس لئے اس میں زبردست اضافہ کیے جا رہے ہیں بی جے پی گورنمنٹ کے ملک میں ستہ سمان لے کے بعد نئے وہ موڈرن بنائے جانے والے بھارت کی موجودہ صورتحال ایسے سامنے آئی کہ ارسے دراز سے متنازعہ بن جانے والی ریاست اتر پردیش کے کانپور میں واقعے ملک کے تیسرے بڑے ہاسپٹل مانے جانے والے لالا لاشپت روائے ہاسپٹل کے ایک آئی سیو وارڈ میں بی جے پی کے چہیتوں نے زبردست انداز میں کھولی کھیلی جو انتہائی سنسیٹیو زون مانا جاتا ہے اور کوئی پرسان حال بھی نہیں دکھائی جیا ہے نا بھارت کی واقعی ترقیہ والی بات شہر حیدرباد کے متنازعہ بن جانے والے علاقے گوشہ محل کے متنازعہ بی جے پی کے امیلے راجہ سنگھ جنہوں نے اپنے سابقہ بیانات سے واضح کر دیا تھا کہ وہ سیدھے پی ایم موڈی وہ سی ایم یوگی کے درجات تک پہنچنا چاہتے ہیں انہوں نے آج بھیسہ فسادات کے بعد نئے ریاستی بی جے پی صدر بنائے جانے والے بی جے پی یم بی بندی سنجائی کی سواگت سوا سجائی اور صدر پارٹی جے پی نڈا کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہیں ریاستی صدر کی کرسی دی گئی ہے اس موقع پر ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے خسم کھائی کہ وہ ان کا ساتھ ضرور دیں گے اور بی جے پی کو ریاست میں لائیں گے آگے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ سی ایم کے سی آر اپنی دوست کولین مجلس اتحاد المسلمین کے خواہش پر ہٹ دھرمی والے سی ای ای نارسی و ان پی آر کے خلاف میں اسمبلی میں ریزولیشن پاس کروانے جا رہے ہیں تو ایسے موقع پر اس حکومت کا وہ بائیکارڈ کریں گے ان کے اس بیان سے سیدھا سیدھا یہ بھی صافوا ہے کہ بی جے پی کے سبھی لیڈرز کی طرح یہ بھی انسانیت کے دشمن ہیں گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپیٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی باباسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدرباد شیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون مرکز بی جے پی حکومت کے لائے گئے متنازعہ سی اے این آر سی و ان پی آر بلز کے خلاف میں دھوم کے چلتے خوانین بنا دینے کے ماحول میں پہلی اپریل سے اس پر عملہ واری پر اعلان کے بعد اچانک ملک میں کوویڈ نینٹین وائرس کی دھوم کو بڑھاوا دے کر اپریل تک سارے معاملات کو غیر محسوس طریقے سے رد کیے جانے والے ماحول میں آج شہر ہیدرباد کے امبرپیٹ علاقے کے مجلس کے انتخابی کارپوریٹر محمد بھائی نے ایک پریس میٹ میں تلگانا کے ڈائرامک سی اے مانے جانے والے کیسی آر سے گزارش کی کہ اسمبلی کی شروعات سے ہی یہاں کی عوام ان کالے قوانین کے خلاف میں ان کی آواز سننا چاہ رہی تھی جس طرح سے دلی سی ایم نے بردانہ کاروی کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا اسی طرح سے یہاں کی عوام بھی ان سے یہی توقع رکھتی ہے لہٰذا وہ عوام کی امیدوں پر پورے اتریں ورنہ مستقبل میں نہ عوام رہے گی اور نہ ہی ان کی حکومت بلکہ سارا بھارت خالی رہ جائے گا اور شاید بی جے پی کی حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ سارا ملک جو ڈوب کر رہ گیا ہے اس پر کوئی سوال کرنے سے پہلے بھارت خالی ہو جائے بھارت ہوتے لنگانہ میں کوویڈ نینٹین ویرس کی دہچک کے چلتے ریاستی سی ایم کے سی آر نے آج اپنے کابینی رفیقوں کی کرجنگ میٹنگ طلب کی اور اسمبلی کی میاد کو گھڑا کر چار دن کم کر دینے کا اعلان کیا جبکہ یہ پہلے بیس مارچ تک چلنے والی تھی اسی دوران ریاستی بجٹ دوہزار بیس اکیس کے لیے ایک آشارہ یا بیاسی لاکھ کروڑ کا بجٹ کروڑوں کے چہیتے آئینڈی ٹوڈی کے جانب سے خاص طور پر ہمارے چاہنے والوں پر ہم یہ مصدقہ بات سامنے لانے جا رہے ہیں کہ ساری دنیا کو دہلانے والا کرونا وائرس ہماری دنیا میں نیا نہیں ہے اس کی چار اقسام دنیا میں پہلے ہی سے موجود رہی ہیں جن کے متاثرہ مریض سابقہ میں سہتیاب بھی ضرور ہوئے ہیں بلکہ ابھی جس خاص وائرس کی بات زوروں پر ہے وہ چائنہ کی ایک لیب میں تحقیق کیے جا رہے کوویڈ نینٹین وائرس کی ہے جو کسی طرح سے باہر نکل کر دنیا میں دھوم مچانا شروع کر دیا ہے اور اس کے فوراں کچھ عرصے بعد چائنہ کی جانب سے اس کی دوا کا ادیاء بھی کچھ اور ہی ثابت کرتا نظر آ رہا ہے لہٰذا گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے جبکہ احتیاط علاق سے بہتر ہی ہوتا ہے اسی دوران تلنگانہ کے سی ایم کے سی آر نے بھی ریاستی عوام کو تیخن دیا ہے کہ اس وائرس سے جوجنے کے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں لیکن احتیاطی اقدامات کے تحت پندرہ دنوں کے لیے سارے ریاست کو چھٹیاں ضرور دے دی گئی ہیں اس کے باوجود بھی ایک دوسری مہاماری جو سی اے ایناسی و ان پی آر کے شکل میں بھارت میں پہلے ہی سے روا دما تھی عوام ابھی بھی اسے بھولی نہیں ہے بھارت میں مرکزی بی جے پی حکومت کی تاریخی کوشش کے کئی دیرینہ مضبوط انسانیہ دوست لیڈرز کے سروں پر اتر پردش میں سی ایم یوگی کو لا کھڑا کیا گیا تھا اور اب دیرینہ مضبوط لیڈر ڈاکٹر کل اکشمن کو ہٹا کر دوسرا تاریخی کارنما تلنگانہ بی جے پی کے صدر سنجے بندی کو بنا دیا گیا ہے آج ان کی دلی سے شمچاباد ائرپورٹ آمد پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور پھر انہیں ایک جلوس کی شکل میں گن پارک پہنچایا گیا جہاں انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ یہاں تلنگانے کے شہیدوں کو خیراج عقیدت پیش کی جاتی ہے اس کے بعد ان کا خافلہ بی جے پی کے ہیڈ آفیس پہنچا جہاں کئی سینئر پارٹی لیڈرز جی کشنڈرڈی سابقہ صدر ڈاکٹر کے لکشمن وغیرہ موجود تھے اور وہاں آتے ہی انہوں نے حالیہ اے بی وی پی کے طلبہ کے ہتجاج کو ٹی ایر ایس گورنمنٹ کی جانب سے دبانے کے طریقے پر زبرزت تنقید کی جبکہ اے بی وی پی کے طلبہ ملک کے دیگر زمرجات کی طرح اپنا حق مانگ رہے تھے انہوں نے بتلایا اس موقع پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب یہ آگئے ہیں لہٰذا سی ایم کیسی آئر کو ڈیٹینشن سینٹرز کے طرح ریاست میں بہت ساری جیلز بھی تعمیر کروانی ہوگی تاکہ آنے والے وقتوں میں ان سیگڑوں احتجاجیوں کو وہاں ڈال کر ان کا دن رات کا خرچہ اٹھایا جا سکے شہر حضرمات کے نامپلی علاقے میں واقع شہنشاہ دکن مانے جانے والے حضرات یوسفین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیت الخلاہوں کی آدم موجودگی سے وہاں پر آنے والی خواتین زائرین کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بات سامنے آئی ہے تلگانہ سٹیٹ وغبورڈ چیئرمن محمد سلیم کی جانب سے حالیہ دنوں میں اوقافی جائدادوں اور عام فلاہ و بہبود کے قدمات اولیاء اللہ کے آسانوں درگاہوں میں سہولتوں کی فراہمی وہ تحفظ کے متعلق میڈیا کانفرنسز میں جذباتی بیانات تو دیئے گئے ہیں لیکن ان کا عملہ اس پر محصر عمل آوری سے معذور نظر آیا ہے اور وہ بھی بے بس نظر آئے ہیں ان کے وہ بلند بانک دعوے عمل کے بجائے غور محصر ثابت ہو گئے ہیں حالیہ درگاہ حضرات یوسفین میں مرد و خواتین کے سہولت کے لیے تین عدد بیت الخلاہوں کی تعمیر کیے جانے کی بات آگے چلی تھی جو لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا شکار بن گئی ہے جن کی تعمیر تحال مکمل نہ ہو سکی ہے یا تو اس کی وجہ حکمت کے جانب سے فنڈس کے خاطر خواہ آدم اجرائی یا پھر کونٹریکٹر یا پھر حکمران پارٹی یا پھر چیرمن صاحب کے لاپرواہی ہو سکتی ہو ظاہرین و مردین و متقدین کو آدم تکمیل شدہ بیت الخلاہ کے باعث کافی دشوانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان حالات میں بدلہ آ گیا ہے کہ متعلقہ عرباب مجاز کو خود کا محاسبہ کرنے اور ہوشیار ناہل کونٹریکٹرز و دیگر ملوث عملہ وغبوٹ کی کارگزاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے حکمت کو ان کے خلاف ستھ کاروائی کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے تلنگانہ اسمبلی کی کاروائی کے دوران حلقہ نامپلی کے ملے جعفر حسین میراج کے پرانے شہر حیدرباد کو ترقی دینے کے ایک سوال پر ماؤٹ کے وزیر کیٹی آر نے انہیں اپنے جواب میں بتلایا کہ ابھی صدر مجلیس بیرسٹر حسد الدین اویسی کی فہمائش پر چار منار پیدل رہ رو پروجیٹ کو تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے اور اس رڑکوں کی تزین کی جانبی توجہ دی جا رہی ہے رہ گئی نالوں کے تزین وغیرہ کی بات تو وہ دیر پا ثابت ہوگی لہذا اسے ماہ بعد بارش کے شروع کیا جائے گا ای ون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں ساؤگز کا پلوٹ ای ون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ای ون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد